دوستو آپ میں سے اگر کسی کو کھانسی ہے وہ کھانسی بغلمی ہے یا خوشک ہے یا ایریٹیشن وغیرہ کی وجہ سے ہے تو وہ مریض کسی بھی قریب میڈیکل سٹور یا فارمیسیس سے جا کے یہ سیرپ لے کے بلکل سی اتجاب ہو سکتا ہے دوستو یہ ایک سمکہ ہرپل سیرپ ہے اس کے کوئی ایس ایڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے اگر ہوں گے بھی سے تو مینر سے ہیں ان کو اتنا نوٹ نہیں کیا جاتا اس سیرپ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ شگر فری ہے اگر شگر کے مریض ہیں وہ اس کو بلا جیجا کے استعمال کر سکتے ہیں اور نان سیڈیٹیو ہے نان الکولک ہے جس کی وجہ سے اگر کسی نے کوئی ڈرائیونگ بغیرہ کرنی ہو اور کسی انسان نے چوست رہنا ہو اس نے ایکٹیو رہنا ہو تو وہ سیرپ کو استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اس میں سیڈیٹیو والی کوئی بات نہیں ہے دوستو جن کو بلغم والی خانسی ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بلغم کو پتلا کر کے جسم سے نکالنے میں مدد کر دی ہے اور جو ہماری جو ائر ویز ہیں ان کو کلیئر کرتی ہے تاکہ جو سانس کے دشواری ہے وہ بھی بحال ہو جائے اور جو خانسی خوشک ہیں یا وہ کسی ایریٹیشن کی وجہ سے ہے یہ ایک سوٹنگ ایفیکٹ دیتی ہے جس کے وجہ سے وہ خانسی بھی رک جاتی ہے یہ خانسی کو سپریس کر دیتی ہے دوستو اگر ہم اس کی ڈوز کی بات کریں بچے اس کو استعمال کر سکتے ہیں پانچ ایمل دن میں دو سے تین بار اور جو ایڈلٹ ہیں وہ دس ایمل استعمال کر سکتے ہیں دن میں دو سے تین بار دوستو آپ لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کوئی چیز کتنی ہی فیتہ مند کیوں نہ ہو لیکن اگر اس چیز کا ڈوز اس کی مقدار سے بڑھ جائے تو وہ اس کے نقصان ضروری ہوتے ہیں تو بہتر ہے آپ کا جو ڈاکٹر آپ کو جتنی ہی پرسکرائب کریں آپ اتنی ہی استعمال کریں اور ڈوزنگ بلکل نہ کریں آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ کومنٹ کر سکتے ہیں آپ کو اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے دکھائیں میری ویڈیو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ